بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہم پیش کی آواز کی مشک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پچھلے سبق میں یہاں تک پڑھ لیا تھا چونہ لادو یہاں تک ٹھیک ہے آج ہم یہ یہاں سے لے کے آخر تک جملہ پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ پھل پہ جا رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے یہ اس کے نیچے کی تصویر ہے اور پھر ہم کو یہ یہاں سے پڑھنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں بے لیوان انوانو بانو جی ملیف جا بانو جا کافرے زبر کر بانو جا کر علیف نون پیش ان کافو کو ان کو بے پیش بولا ملیف لا بلا لامو لو بلا لو بانو جا کر ان کو بلا لو ٹھیک ہے علیف سین پیش اس کافو کو اس کو کاف لام پیش قل اس کو قل یہ لف یاد آل ساکن یاد کافرے زبر کر نون لف نا کرنا ہے بڑیے ہے اس کو قل یاد کرنا ہے اس کو قل یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اگلا جملہ پے لام پیش پل پیرے زبر پر پل پر میم تے زبر مت جی ملیف جان نون لف نا جانا پل پر مت جانا ہاں پل پر مت جانا یہ پل ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پل پر مت جانا ٹھیک ہے چلیں اب رامہ پڑھیں گے میرے ساتھ بانو جا کر ان کو بلا لو اس کو قل یاد کرنا ہے پل پر مت جانا پھر پڑھئے بانو جا کر ان کو بلا لو اس کو قل یاد کرنا ہے پل پر مت جانا ٹھیک ہے بانو جا کر ان کو بلا لو پل پر مت جانا پھر پڑھئے بانو جا کر ان کو بلا لو اس کو قل یاد کرنا ہے پل پر مت جانا ٹھیک ہے چلیں اب آپ اپنی کاپی نکالیے میں بولتا جاؤں گا اور آپ لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے ایک لائن میں پانچ یا چھے لفظ لکھیں گے اور جملہ جب ختم ہو جائے گا تو ڈیش بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے چلیں لکھیں بے لف بان ان وانو بانو شاباج جگہ چھوڑ کے لکھیں جا جی ملیف جا اب لکھئے کر کافرے زبر کر اب لکھئے ان علیف نون پیش ان اب لکھئے کو کافو آو کو اب لکھئے بلا بے پیش بو لام علی فلا بلا ایک ساتھ ملا کے لکھنا ہے بے کو لام سے ملانا ہے لام واؤ لو ٹھیک ہے جملہ ختم ہو کیا ڈیش ڈال دیں پورا جملہ دیکھیں کیا لکھا آپ نے بانو جا کر ان کو بلا لو ٹھیک ہے یہی لکھا ہے شاباش دیش ڈال دیا اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے اب لکھئے علیف سین پیش اس کافو آو کو اس کو شاباش قاف لام پیش قل یہ لفیہ دال ساکن یاد شاباش کافر زبر کر نون لفنا کرنا ہی بڑھئے ڈیش ڈال دیجئے ٹھیک ہے تو جملہ کیا لکھا آپ نے دیکھیں زورہ دوبارہ سے اس کو قل یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہی لکھا ہے شاباش چلیے اب اگلا جملہ لکھنے جا رہے ہیں اگلا جملہ لکھئے پی لام پیش پل پیرے زبر پر میم تے زبر مت جانا جی میں لف جان اگلا جانا جملہ ختم ہو گیا ڈیش ڈال دیجئے ٹھیک ہے دیکھیں کیا لکھا آپ نے پل پر مت جانا شاباش ٹھیک ہے اب یہ آپ نے ایک بار لکھا ہے یہی سبب پورا ایک بار اور دوبارہ سے لکھیں ٹھیک ہے اور بلکہ ایسا کریں لکھنے سے پہلے میں پڑھا رہا ہوں آپ اپنی کاپی میں انگلی رکھ کے دیکھیں اور ساست پڑھیں بانو جا کر ان کو بلالو کاپی میں انگلی رکھی ہے آپ ٹھیک ہے اس کو قل یاد کرنا ہے قل پر مت جانا ٹھیک ہے شاباش اب اسی سبب کو دو بار اور لکھی آپ تاکہ پورا صفحہ آپ کا پھر جائے اور دو بار لکھ کے پھر اس کو ختم کیجئے گا ٹھیک ہے سبب ختم کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی